السلام علیکم نائنٹ کلاس بیٹا ہم صورت الانبیاء پا رہے تھے اس کے ہم نے شارٹ قویسٹن اور ورڈ میننگ پر چلیکچر میں کیے تھے آج ہم کریں گے اس کے محتصر آیات کا ترجمہ اور اس کا لانگ قویسٹن تو آئیے شروع کرتے ہیں پی نمبر 47 سے مدرجہ زیل آیات کا ترجمہ تحریر کریں آیت نمبر 1 ہے وَجَعَلْنَا فِي الْعَرْزِ رَوَاسِيَا عَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِي جَاجًا سُبُلًا لَأَلَّهُمْ يَحْتَدُونَ وَجَعَلْنَا اور بنائے ہم نے جعلا بنائے نا ہم نے واؤ اور وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنائے فِي مِنْ الْعَرْزِ زَمِينِ رَوَاسِيَا پَحَار وَجَعَلْنَا فِي الْعَرْزِ رَوَاسِيَا اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے ان کے تمیدہ ہرنے نا لگیں بھی ہم ان کو لے کر ان تمیدہ بھی ہم کے ان کو لے کر ہرنے نا لگیں وَا اور جَعَلْنَا بنائے نا ہم نے وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنائے فِي مِنْ حَائِسِ فِجَاجًا کُشَادًا سُبُلًا رَاستِيَا لَأَلَّهُمْ تَاکِ وَيَحْتَدُونَ رَاستَةً پَائیں یا راستہ پا سکیں اب با محاورہ دیکھیں وَجَعَلْنَا فِي الْعَرْزِ رَوَاسِيَا اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے ان تمیدہ بھی ہم کہ وہ ان کو لے کر ہلنے نا لگے وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا اور ہم نے اس میں ایک شادہ راستے بنائے لَأَلَّهُمْ يَحْتَدُونَ تَاکِ وَوْ رَاستَةً پَائیں یا راستہ تلاش کریں آیت نمبر ٹو ہے وَجَعَلْنَا وَا اور جَعَلَا بْنَایَا نَا ہمْنَي وَجَعَلْنَا اور بْنَایَا ہمْنَي السماعہ آسمان کو سقفن چھت محفوزن محفوز وَجَعَلْنَا السماعہ سقفن محفوزن اور ہم نے آسمان کو ایک محفوز چھت بنایا وَهُمْ اور وَوْ اَنْسَي آیَاتِ نِشَانِيَا هَا اس کی مُورِزون مُورْتے ہیں وَهُمْ اور وَوْ اَنْا آیَاتِهَا مُورِزون اور وہ اس آسمان کی نشانیوں سے مُورْتے ہیں وَجَعَلْنَا سَمَاءَ سَقفن محفوزن اور ہم نے آسمان کو ایک محفوز چھت بنایا وَهُمْ اَنْا آیَاتِهَا مُورِزون اور وہ ان نشانیوں سے مُورْتے ہیں یعنی آسمان کو لطا نے ایک اور جگہ قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ آسمان پر نظر دڑاؤ کیا تمہیں اس میں کہیں کوئی سوراق نظر آتا ہے اور ایک جگہ فرمایا کہ آسمان کو ہم نے بغیر ستونوں کے کھڑا کیا اور یہ اللہ کی کاریگری ہے تو بجائے انسان ان چیزوں کو دیکھ کر ان سے نصیحت حاصل کرے وہ ان نشانیوں سے مُورْتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں رکھتے وہ اس نشانی سے اعراض کرتے ہیں مُورْتے ہیں آیت نمبر تری وَا اور ہُوَا وُحِی اللَّذِ زَاتھ ہے وَا ہُوَا اللَّذِ اور وہی تو ہے حالاکہ جس نے پیدا کیا یا جس نے بنایا اللیلہ رات وَا اور نہارہ دن وَا اور الشمسہ سورج وَا اور الْقَمَرَا چاند پھر دیکھیں وَا ہُوَا اللَّذِ خَلَقَ اللَّيْلَا وَالنَّهَارَا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَا اور وہی تو ہے جس نے بنائے رات اور دن اور سورج اور چاند کُلُنْ یہ سب فِی مِ فَلَقِن اپنے مدار یَسْحَبُون تیر رہے ہیں کُلُنْ فِی فَلَقِن یَسْحَبُون یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں یعنی اللہ نے آسمان زمین سورج چاند ستارے ہر کس اللہ کی پیدا کی ہے تو انہیں نشانیوں میں سے ہے وَا ہُوَا اللَّذِ خَلَقَ اللَّيْلَا وَالنَّهَارَا وہی تو ہے جس نے بنائے رات اور دن وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَا سورج اور چاند کُلُنْ فِی فَلَقِن یَسْحَبُون سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں ایک اور جگہ شاد ہے نہیں ہے رات کو لائک کہ وہ دن کو آپ اکڑے اور نہ ہی دن رات سے پہلے آنے والا ہے یعنی یہ اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں اسی طرح سورج اور چاند اپنے وقت کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو جس طرح سے چلا رہا ہے وہ رونما ہوتے ہیں اور یہ دونوں ایک اٹھے ٹائم اس وقت ظاہر ہوں گے جب قیامت برپا ہوگی ابھی وہ اللہ کے بنائے ہوئے اندازے کے مطابق اپنے اپنے مدار میں چر رہے ہیں آیت نمبر فور وَا اور مَا نَحِن جَعَلْنَا ہم نے بنایا لِبَاشَرِمْ کسی بھی انسان کو مِن سے قبلی کا آپ سے پہلے الْخُلْدَ عبدِ زندگی والا یا ہمیشہ رہنے والا اَفَئِمْ مِتَّ کیا اگر آپ انتقال کر جائیں فَهُمْ تو پس وہ الْخَالِدُونَ ہمیشہ رہنے والے ہیں پھر دیکھیں وَمَا جَعْلْنَا لِبَاشَرِمْ مِن قَبْلِ کَلْ خُولْدِ اور ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو عبدِ زندگی نہیں دی یعنی جو بھی انسان اس کائنات میں آیا ہے اپنی دنیا کے زندگی گذارنے کے بعد وہ اللہ کے پاس ہمیشہ کی زندگی کسی انسان کو نہیں دی اَفَئِمْ مِتَّ کیا اگر آپ انتقال کر جائیں فَهُمُ الْخَالِدُونَ تو کیا یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں یعنی اگر آپ فوت ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو کوئی بھی کائنات میں ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے جس نے اس دنیا میں آنا ہے اپنی زندگی پوری کرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے لہٰذا اگر آپ انتقال فرما جائیں تو کیا یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں کس چیز کا ان کو مان ہے دنیا میں ہر چیز فنا ہونے والی ہے باقی کیا ہے وَيَبْكَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو جِلَالِ وَالْإِقْرَام آپ کے رب کی رضا ہمیشہ رہے گی جو بہت عزت اور بزرگی والا ہے یہ تھی ہماری چار مقصر آیات سورة الانبیاء پر ایک تفصیلی مضمون تحریر کریں تو آئیے اس کا آنسہ دیکھتے ہیں سورة الانبیاء مکی صورت ہے اس میں ایک سو بارہ یعنی وَن ٹرَلْو آیات ہیں تاروح سورة الانبیاء میں پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت کا حوالہ دے کر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت فرمایا گیا ہے یعنی حضرت آدم اسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں ان کی نبوت کا حوالہ دے کر فرمایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم آخری نبی ہیں آپ پر نبوت آ کر ختم ہو رہی ہے آپ کے بعد کوئی اور نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا آپ خاتم النبیہین ہیں اسی مناسبت سورة الانبیاء کی فضیلت بیان کرتے ہوئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا سورة الانبیاء ان سورتوں میں سے ہے جن کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے یہ بخاری شریف کی حدیث نبوت 477 سو اکتیس ہے آپ صلی اللہ نے فرمایا یہ میرا قدیم مال اور قیمتی اساسا ہیں انہی جو سورتیں جن کو آپ صلی اللہ نے قدیم مال اور قیمتی اساسا فرمایا انہی میں سے ایک سورت الانبیاء ہے دوسری مکی سورتوں کی طرح سورت الانبیاء کا خلاصہ بھی تو ہی رسالت اور آخرت کا بیان ہے سورت الانبیاء اس وقت نازل ہوئی جب مشرقین مکہ مسلمانوں پر ترہ ترہ کے ظلم و ستم دھار رہے تھے یعنی مشرقین مکہ جب دیکھ رہے تھے کہ اسلام تیزی سے پھیر رہا ہے تو ان سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا لہذا وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے لگے اور مقصد کیا تھا کہ ان کے ظلم و ستم سے تنگ آکر مسلمان اسلام کو چھوڑ دیں لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا سورة الانبیاء میں تحید باری تعالیٰ کے دلائل دیئے گئے ہیں یعنی اللہ ایک ہے زمین و آسمان کائنات کی ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے وہ ہی رب ہے وہ مالک ہے وہ رازق ہے وہ ہر چیز کو اپنے حساب سے چلانے والا ہے قرآن مجید اور رسالت پر مشرقین کے اعتراضات کا بھرپور جواب دیا گیا ہے جن لوگوں نے قرآن کریم اور پیغمبر صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم پر اعتراضات کیے ان کے تمام اعتراضات کا جواب اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا صورت کے درمیانی حصہ میں انبیاء کرام اور حضرت مریم علیہ سلام کا تذکرہ فرمایا ہے صورت الانبیاء کے آخر میں آخرت پر ایمان لانے کا ذکر ہے قیامت کے قریب آنے کے اور دیگر حوال قیامت کے بارے میں بتایا گیا ہے یعنی قیامت کا ذکر ہے قیامت کب آئے گی اس کا تو علم صرف اللہ کو ہے لیکن قیامت کے قریب آنے اور اس کے بارے میں دیگر حوال کا ذکر ہے وہ اس میں بتایا گیا ہے نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ قیامت کے آنے سے پہلے کس قسم کے حالات ہوں گے پھر اس حقیقت کا ذکر ہے کہ ثابت قدمی اور اخلاص کے ساتھ نیکی کی راہ پر چلنے والوں کے لئے کامیاب بھی ہے ایسے لوگوں کو آخرت میں نہ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے ساتھ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ آپ تمام جہانوں کے رحمت ہیں آپ کو اللہ تعالی نے رحمت للعالمین بنا کر بیچا ہے آپ کی ذات سراپی رحمت ہے تمام جہان والوں کے لئے انسانوں جانوروں جن پرند ہر چیز کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ سلام سراپی رحمت ہیں سورة الانبیاء میں بتایا گیا وقت قریب سے قریب تر آتا جا رہا ہے اس لئے ہمیں اللہ تعالی سے غافل ہو کر زندگی نہیں گزار نہیں چاہیے مزید فرمایا جو بات ہمیں معلوم نہیں وہ ہمیں علم والوں سے پوچھ لینی چاہیے جہالت سے یا بغیر کسی تحقیق کے بات آگے نہیں پھلانی چاہیے جس چیز کا پتہ نہ ہو وہ اہل علم سے پوچھ لیں تا کہ کسی کو غلط راستے کی طرف ہم رہنمائی نہ کر سکیں سورة الانبیاء میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ دنیا محض کھیل اور تماشا نہیں بلکہ بامقصد طور پر بنائی گئی ہے یعنی دنیا میں ہمیں آئے ہیں تو کسی مقصد کے لئے آئے ہیں کھیل تماشا کے لئے نہیں آئے ہیں ہر شخص کو اپنے عامال کے لئے اللہ کو جواب دینا ہے ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے اچھے بھی کام کا بھی اور برے کام کا بھی ہمیں مشکلات میں صرف اور صرف اللہ تعالی کو ہی پکار نہ چاہیے کیونکہ اللہ تعالی ہر انسان کے شارق کے قریب ہے اور خود اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میری طرف رجوع کرو اور میں دعاوں کو قبول کرنے والا ہوں کیونکہ وہ ہی سب سے بھر کا رحم فرمانے والا ہے کون ہے جو دعاوں کو بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے غفور رحیم ہے رحمان ہے اور رحیم ہے یہ تھی سورة الانبیاء نیچ لیکچر ہوگا ہمارا لیسن نمبر سیون سورة الحج اللہ حافظ